باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو حضر نے فرمایا کہ اچھا اس کے لئے تو دولت اور مال کی ضرورت ہے کہا جی حضر جان بھی حاضر ہے بلکل مال و دولت دیں گے آپ کہتا اچھا تو پھر میں جہاں کہوں وہیں بنانا کہا جی جی بلکل بلکل جو آپ فرمائیں گے جس جگہ کہیں وہیں بنائیں گے حضر دریاء کے کنارے پر لے گا ہے اور دریاء کے بیچ میں اشارہ کیا ہے اس اس جگہ پر بنا ہے دریاء کے بیچ میں تو سارے دیکھنے کے حضر یہ کیا فرما رہے ہیں دریاء کے حضر ہاں بلکل یہاں دریاء کے بیچ میں بنانا میرا گھر وہاں رہنا ہوں تو ہواری شروع میں تو سمجھے نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے پیغمبر کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی وہاں کیسے بنائیں گے وہاں تو بنائیں گے فوراں نہیں وہ تو بنیاد ہے ٹھہریں گی نہیں دریاء میں کیسے بنا سکتے ہیں فرمایا کہ کیا اس خشکی پر بنا وہ ٹھہرے گا ٹھہرے گا وہ بھی نہیں ٹھہرے گا وہ بھی نہیں تو بنانے کی ضرورت کیا ہے کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے اس خشکی پر بنے جو تمہیں محل نظر آتے ہیں ختم ہونا انہوں نے بھی ہے ٹھہرنا انہوں نے بھی نہیں اور وہ زمین پر جو ہم اور تم چلتے نظر آتے ہیں رہنا انہوں نے بھی نہیں ہے تو جب کسی نے رہنا نہیں ہم کسی سفر کے اندر ہیں اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی منزل کو فکر کرے کہ منزل کھوٹی نہ ہو جائے اس راستے کے اندر محل بنانے کا کیا مطلب ہے یعنی یہ زہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو بتلانا یہ مقصد ہے کہ آج ہم یہ دنیا کے اندر پائدار مکان بنا کے سمجھتے کہ ہم نے بڑے پائداری کام کر لی ہے نہیں یہ ضرورتیں ہیں انسان کی انسان چھت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے گرمی سردی سے بچ جاتا ہے عزت آفی سے اپنا ٹکانہ بنا لیتا ہے لیکن یہ فضیلتیں نہیں ہیں فضیلتیں اسی حقیقت میں ہیں کہ ہمیشہ کے ہمیشہ رہنے والا جو گھر ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کو بنایا ہے اور وہ آخرت کا گھری ایمان والوں کے لیے بہترین گھر ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے باقی صفحانی